اسلام علیکم میرے فرینز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ہم سب لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور اپنے برڈز کا بھی اچھی طرح سب خیال ڈاک رہے ہوں گے تو فرینز آج کچھ ٹاپک پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں لوسن پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لوسن ہے لوسن جو ہے وہ برڈز کے لیے بہت ہی زبردست ہے سپیشلی سردیوں میں اور ویک میں جب آپ دیں ایک بار تو اس کو میچ شور کہ اس کی جو قوانٹیٹی ہے جیسے کہ یہ میں لے لیتا ہوں ایک ایک پیر کے لیے میں نے یہ دو ٹینیا لے لی یہ دو ٹینیا جو ہیں ایک پیر کے لیے بہت ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ کرتا کیا ہے اس کی جو فائدے ہیں وہ بہت سارے فائدے ہیں ایک تو یہ سردیوں میں برڈز کو گرم رکھتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں وائٹامن ای جو ہے بڑی ریچ ملتار میں ہوتا ہے اس سے یہ جلدی بریڈنگ پہ بھی آتے ہیں اور بریڈنگ بھی بہت زبردست کرتے ہیں اور ایکس بھی جو ہے وہ سارے فرٹائل کرتے ہیں تو یہ بھی آپ ان کی جو ان کا سکیجول ہے سوٹ فوڈ کا اس میں ایک آپ ان کا سکیجول بنا لیں تاکہ آپ کو جو ہے آپ کی بریڈنگ جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور یہ کوئی مہنگا نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ نہیں مل رہا لیٹسے آپ کو یہ نہیں ملتا تو اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ میتھی دے دیں ٹھیک ہے اور کچھ لوگوں کو بس انڈرسٹینڈنگ سیں وہ دور کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ لوگوں کو بس انڈرسٹینڈنگ سیں کہ یہ مطلب میتھی جو ہے میتھی اس کا آلٹرنیٹ ہے میتھی اس کا آلٹرنیٹ ہے لیکن میتھی جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی ایکسپینسیو ملے گی اگر یہ مل جائے تو بہتر ہے یہ میتھی سے تھوڑا سا زیادہ ہی گرم اور ہیلدی ہوتا ہے تو یہ اگر آپ اپنے بارڈس کو دیں میتھی مطلب میتھی کی جگہ پہ دیں تو یہ زیادہ اچھا کام کرے گا لیکن اگر یہ نہیں مل رہا ان کیس تو آپ میتھی بھی دے سکتے ہیں ان کو تو میتھی بھی اچھا کام کرتی ہے تو میتھی اگر آپ لیٹس سے دس روے کے لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک چھوٹی سی گٹھی مل جائے گی تو اگر یہ آپ لیتے ہیں تو یہ آپ جب میں فرس ٹائم لینے گیا تو یہ جب میں نے بائی کیا تو میں نے اسے کہا میں نے کہا بھائی دس روے کا دے دو میں نے ایسی ڈڑتے ڈڑتے کیا دیا جب اس نے مجھے دیا تو اس نے مجھے ون کیجی دے دیا میں نے کہا بھائی میں ایک کیجی کا کیا کروں گا میں نے کہا اس کو ہاف کر دو اس نے ہاف کیا اب وہ ہاف کے جی ہو گیا ہاف کے جی بھی بہت زیادہ تھا میرے برڈز کے لیے مجھے چاہیے نہیں تھا تو میں نے پھر بھی میں نے لے لیا میں نے کہا اب اس سے کم میں کیا لوں تو اینیوے یہ کوئی مہنگا نہیں ہے سستی سی آئیٹم ہے اور آپ کے برڈز کے لیے بہت اچھی ہے لیکن ویک میں صرف ایک بار دیں اور آج کل سردی آئیں گرمیوں میں تو یہ سوک جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اس کو اگر آپ فریج میں رکھیں تو یہ آپ کا ایک سے ڈیڑھ ویک نکال سکتا ہے اور دینے سے پہلے ہمیشہ اس کو پہلے دھو لیں اچھی طرح سے دھو کے اس کے بعد اس کو سکھا لیں جب یہ سوک جائے اس کے بعد اس کو اپنے برڈز کو دیں اگر ایسے دیں گے تو اس کے اوپر مٹی سی ہوتی ہے یا پالک یا میتھی جو بھی آپ دیں اس کو پہلے دھو کے سکھا لیں تو یا بائل کر لیں اس کے تاکہ جراسی مارج ہے کیونکہ اس کے اوپر ہلکی ہلکی مٹی سی ہوتی ہے جو اس کے جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں جو ہے وہ کیڑے پڑ جاتی ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو اچھی طرح سے پہلے واش کر لیں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو بکرے کھاتے ہیں ایت پہ ہم جب لاتے ہیں تو یہ جگہ جگہ آپ کو ایک ان کے جو پتھے ملتے ہیں وہ شٹالہ کے وہ کہتے ہیں یہ شٹالہ ہے اگر آپ کسی بھی پنسار کی دکان پہ جائیں یہ کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ کو یہ چیزیں ملتی ہوں وہاں سے آپ کو لاوری نمک بھی مل جائے گا ایسے چیزیں تو یہ جب آپ وہاں سے لیں گے تو ان کے پاس شٹالہ بھی ہوگا اور لوسن بھی ہوگا تو آپ نے لوسن جو ہے اس کو کیونکہ میرے پاس شٹالہ نہیں ہے ادھر بھائی میں آپ کو اس کا ڈیفرنس بھی بتاتا لیکن انشاءاللہ ایک ویڈیو میں بناوں گا جس میں میں آپ کو میتھی شٹالہ اور اس کا ڈیفرنس بتاؤں گا کہ ان میں ڈیفرنس کیا ہے تو اس میں بیرل فارک ہوتا ہے شٹالہ جو ہوتا ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے تو کچھ لوگ یہ سوچ کر بھی لائے ہیں کہ شاید شٹالہ جو ہے وہ لوسن ہی ہوتا ہے اور وہ اب یہ شٹالہ جو ہے وہ بالکل اسی شیپ کا ہوتا ہے اس کو پچاننا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس لئے آپ جب بھی جائیں اسے کہے جی مجھے اور شٹالہ اس سے تھوڑا سا چیپ ہے تھوڑا سا سستہ ہے تو جب بھی آپ جائیں تو ایک ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں لوسن چاہیے شٹالہ نہیں چاہیے کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید شٹالہ ہی لوسن ہوتا ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے شٹالہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لوسن بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے تو دونوں میں زمین اسمان کا فرق ہے لوسن جو ہے وہ گرم ہوتا ہے شٹالہ تھڑا ہوتا ہے تو یہ تو آپ کو سمجھ آگئی کہ اس میں کیا ہے اور کیا چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں کافی سارے وائٹامنز اور بھی ہوتے ہیں بہت گرم ہوتا ہے اور یہ آپ نے کس طرح سے اپنے برڈز کو دینا ہے یہ بھی آپ لوگ کو پتا چل چکا ہے تو جب بھی آپ جائیں ہمیشہ لوسن کے ایک لئے شٹالہ بالکل بھی نہیں لینا میں پھر سے دورا رہا ہوں شٹالہ نہیں لینا تو دیتے ہیں آپ کو باقی اپ ڈیٹس آج کافی دنوں بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں اتنا ٹائم نہیں مل رہا تھا تو جیسے جیسے ٹائم ملتا ہے میں آپ لوگ پہ لئے ویڈیو بناتا ہوں بہت سارے ویورز جو ہے وہ مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی جلدی ویڈیو بنایا کرو ہمیں ویٹ ہوتا ہے تو یہ اسی لئے میں نے جتنی جلدی ہو سکے میں انشاءاللہ کل بھی ایک ویڈیو بناوں گا کوشش میں نہیں پوری ہوگی کہ میں کل بھی ایک ویڈیو بناوں اور بھار ہٹ پہ بناوں اور وہاں بھی آپ لوگوں کو پرائزز بھی بھی بتاؤں گا بہت سارے لوگ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں تو لوسن کی تو آپ کو سمجھ لگی ہے مجھے امید ہے اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے کیا کیا ہے کہ یہ وہی پتھے ہیں اور ان کے ساتھ وہ جو ییلو کلر کے آپ کو نظر آرہے ہیں وہ میں نے چھوڑ دی ہے فیلو کے جو پیر تھا وہ بھی اس میں چھوڑ دی ہے کیونکہ بھی میں اس سے بیڈ نہیں لینا چاہ رہا تھا بھی سٹل وہ پتھے تھے تو انشاءاللہ فیوری مارچ میں میں ان سے کلچ لوں گا اور تب تک میں میں نے ان کو کلونی میں چھوڑ دی ہے اور یہاں پر جو ہے یہ گھومتے پھرتے رہیں گے اور ہیلتی رہیں گے ان کی ابھی تک ماشاءاللہ سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی کوئی ایسی فائٹ نہیں ہوئی کوئی پرابلم نہیں ہوا تو مجھے ان کی کوئی ایسی خاص فکر بھی نہیں ہے تو یہ میں نے ان کو اس میں اگر آپ دیکھ سکیں تو میں نے یہ کونز بھی ڈالے ہیں کل آج سوری کونز ڈالے ہیں اور انہوں نے کافی سارے ختم کر بھی دی ہے اگر آپ کو نظر آ رہی ہوں یہ دیکھیں جی کافی سارے انہوں نے کھا لیا ہے تو اس کے علاوہ میں نے یہ تھوڑا سللوسن ڈالا تھا ان کو کل تو انہوں نے تھوڑا سکھایا ہے زیادہ نہیں کھایا بھی ان کو اتنی زادت نہیں ہے تو پہلے جب یہ چار پتھے تھے اس میں تو میں ان کو کونز ڈالتا تھا تو یہ نہیں کھاتے تھے تو اس کے بعد جب یہ فیلو کے میں نے پیر اس میں ڈالے اس میں فیلو کا پیر ڈالا تو جب میں نے اس کے بعد ان کو یہ کون ڈالا تو انہوں نے آ کے تھوڑی تھوڑی چونچ ماری تو پھر یہ بھی کھانے لگے تو ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بھی یہ کھاتے ہیں ایک دوسرے اگر ایک پیرٹ ایک چیز کھا رہا ہے یا کوشش کھا رہا کھانے کی تو دوسرے بھی جو ہیں وہ اس میں آ کے تو اس میں چونچ مارنے کوشش کریں گے تو یہ تو ہو گئی کلونی کی بات کلونی آپ کو میں نے دکھا دی ابھی یہ اس کا بلپ جو ہے یہ خراب ہو گیا ہے ابھی میں نے صبح آ کے چیک کیا ہے تو اس کے بلپ کا آپ خاص خیال رکھیں یا در جو بھی ہیٹر ہے اس کی ہیٹ کا لازمی خیال رکھیں ابھی آج میں جاؤں گا اور میں لاؤں گا ابھی اس ٹائم مجھے ضرورت نہیں ہے بلپ کی نارملی میں اس ٹائم بند کر دے تو کیونکہ اس ٹائم ابھی صبح کے تقریبا نو بجے ہیں اور اس ٹائم یہاں پہ دھوپ نہیں جاتی ہے تو اس وجہ سے میں جو ہے وہ یہاں پہ کبھی مجھے بلپ کی بھی ضرورت نہیں ہے ابھی ٹیمپریچر نارمل ہے تو اگر زیادہ ٹھنڈ ہوگی تو میں اس کو جو ہے وہ پرمنٹ اور رکھوں گا اور اس کا جو یہ کور ہے وہ بھی آگے رکھوں گا ابھی بارش نہیں ہوئی ہے اور ابھی وہ والی ٹھنڈ بھی نہیں ہے تو اس کے بعد جیسی ہی مطلب زیادہ ٹھنڈ سٹارٹ ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے میں اس میں تھوڑا بڑا بلپ لگاؤں یا میں دیکھوں گا میں نے ٹیمپریچر کو کس حساب سے کنٹرول کرنا ہے اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا تو فرنڈز یہ ہے میری دوسری کلونی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری کلونی ہے اور اس میں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لہو برڈز کے لوٹینو کے چکس ماشاءاللہ سے بہت بڑے ہو گئے ہیں خود ہی اب کھاتے پیتے ہیں اور اگر آپ یہ گوھر کریں ان کو بھی کونٹ ڈالے تھے پرسوں کونٹ ڈالا تھا اور یہ انہوں نے ختم کر دی اور پھر میں نے آج ان کو فریش ڈالا ہے تو یہ بہت شوق سے یہ کونٹ کھاتے ہیں تو کافی دن ہوگی تھی میں نے آپ کو اپ ڈیٹس نہیں دی تھی اپنی انسانے سیٹ اپ کی تو میں نے سوچا آپ کو اپ ڈیٹس بھی دے دوں اس کے علاوہ یہ ککٹیلز کا پیر اس کو بھی میں نے ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے باکس میں نے ان کا لگایا ہے کیونکہ یہ بیٹنگ کر رہے تھے لیکن ابھی یہ سٹل باکس میں نہیں جا رہے ہیں کیونکہ یہ تھنڈ ہے اور یہ ان کا زیادہ تر جو سیزن ہوتا ہے وہ گرمی میں ہوتا ہے اچھا یہ ہے جی میرا بلیک ماسک کا پیر اچھا میں نے اس کو اگر آپ اس کا باکس گوھر سے دیکھیں تو آپ کو لوسن نٹکتا نظر آئے گا میں نے اس کو لوسن دیا تو یہ اپنے باکس میں لے جا اور وہاں پہ اس کی نیسٹنگ شروع کر دی تو میں نے اب سوچا تھا کہ اس کو مزید یہ دیکھیں اگر آپ اندر دیکھ سکیں تو آپ کو لوسن نظر آئے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ کو بیو ہو رہے ہیں ابھی میں نے اس کی فلیش لائٹ آن نہیں کی تو آپ کو لوسن بھی نظر آئے گا اس میں تو اس نے اس کی نیسٹنگ شروع کر دی تو انشاءاللہ قریب یہ بھی جو ہے وہ بریٹ کریں گے اور یہ اگن بریٹ پہ ہیں فیمل جو ہے بار بار باکس میں جا رہی ہے یہ لوٹینو کا باکس ہے اور فیمل بار بار جا رہی ہے اور انشاءاللہ جلدی یہ بھی بریٹ کرے گی تو یہ ہے ریڈ ہے اس کا باکس اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اس میں میل بھی ابھی اندر گیا ہوئے اور اس کو کھول کے دیکھتے ہیں دیکھیں جی میل فیمل دونوں ہی اندر ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ان کے دو بچے نکل آئے ہیں اور چار اندر ہیں ان کے باقی ہیں اور ایک اور بچہ کل نکلنے کی امید ہے تو میل فیمل دونوں ہی ان کو فیڈ بھی کروا رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ان کو بیٹ کر رہے ہیں دیکھیں دو بچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے فیمل کو پتا چل چکا ہے وہ باہر چلے گئے ہیں چلیں اب آپ کو دکھاتا ہوں واپس آگے فیمل ہے تو اس کو بند کرتے ہیں زیادہ ان کو پریشان نہیں کرتے تو فرنڈز مجھے امید ہے آپ کو اچھے سمجھ لگ گئی ہوگی اگر کوئیسٹن ہو تو آپ لوگ مجھے واتس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں اگر کچھ رہ گیا ہو کوئی بھی بات ہو واتس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ واتس ایپ گروپ کو جوائن کرنے کے لئے دسکرپشن باکس میں جائیں وہاں پہ میرا نمبر ہے واتس ایپ کا وہ آپ مجھے واتس ایپ پہ میسیج کریں گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے واتس ایپ کے اور فیس بک میں گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے آپ لوگ مجھے واتس ایپ پہ ہی میسیج کریں اس کا لنک میں دسکرپشن باکس میں نہیں دے رہا ہوں فیس بک پہ مجھے میسیج کریں میں آپ کو وہاں پہ سوری واتس ایپ پہ مجھے میسیج کریں میں آپ کو وہاں پر لنک دے دوں گا وٹس ایپ گروپ فیس بوک گروپ کا اس کو آپ جوائن کریں اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ آ چکے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس سبسکرائب کریں اور تاکہ ان کو اچھی جو ہے وہ بہتر ویڈیوز مل سکے اور ان کی انفرمیشن میں جو ہے وہ اضافہ ہو سکے تو آپ لوگ جتنی جلدی ہو سکے اس کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کا بٹن نیچے ہے اس کو کلک کریں آپ کو سبسکرائب ہو جائے گا آپ کو نوٹیفکیشن آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ بہت سے لوگ ویو کرتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو سبسکرائب کرنے پر آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے فری میں سبسکرائب ہوگا لیکن آپ کو انفرمیشن بھی آ جائے گی آپ کو نوٹیفکیشن آئے گا آپ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو دیکھیں نہ دیکھنا چاہیں تو نہ دیکھیں لیکن سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ انفرمیشن مل سکے اور میں بھی آپ لوگ کے لیے زیادہ زیادہ اچھی ویڈیوز بنا سکوں مجھے بھی موٹیویشن مل سکے تو فرنڈز آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پھر کسی نے انفرمیشن میں ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت کہہ لگے گا اللہ حافظ